جو ودیارتی چار مارچ کو انگلیس کا پیپر دینے والا ہے تو دوستو یہ ویڈیو ان کے لیے کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو نوٹیس بتانے والا ہوں جو کہ آپ کے بورڈ ایجام میں چار نمبر کا پوچھا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو چار میں سے چار نمبر چاہیے تو اس ویڈیو کو آپ کو انت تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو ایسے پندرہ امپورٹنٹ نوٹیس بتانے والا ہوں یعنی آپ لوگ ان پندر نوٹسوں کو تیار کر لیتے ہو تو آپ کے بورڈ ایکزام میں چار نمبر دوستو آسانی سے آپ کو مل سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو ہم بات کریں گے کہ آپ کو بورڈ ایکزام میں نوٹس کیس لکھنا ہے اور کن کن باتوں کو آپ کو دیان رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم دوستو فورمیٹ اوپ نوٹس کے اوپر بات کریں گے کہ آپ کو نوٹس کا فورمیٹ کیس لکھنا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جب بھی ہم فورمیٹ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہمیں name of the organization name of place تو دوستو ہمیں سب سے پہلے سنگٹھن کا نام اور استان ہمیں لکھنا انیواری ہوتا ہے یعنی آپ لوگ سنگٹھن کا نام اور استان پلیس نہیں لکھتے ہو تو آپ کے دوستو board exam میں ایک بھی نمبر آپ کو نہیں ملے گا notice میں اس کے بعد دوستو آپ کو just اس کے نیچے دناک لکھنی ہوتی ہے date date دوستو آپ کو اس دن کی لکھنے جس دن آپ کا paper ہوتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو notice لکھنا ہوتا ہے notice دوستو آپ کو ہمیشہ capital letter میں ہی لکھنا ہوتا ہے یعنی آپ لوگ notice کو capital letter میں نہیں لکھو گے تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے notice کو آپ کو capital letter میں لکھنا ہے اور یہ بھی آپ کو پورا capital letter میں ہی لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو notice کے نیچے آپ کو descriptive heading یعنی آپ کو جس کے اوپر notice لکھنا ہے یہاں پر وہ لکھنا ہے یہ بھی دوستو آپ کو capital letter میں ہی لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو contents of the notice یعنی آپ کو جس کے اوپر آپ notice لکھ رہے ہو اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو سگنیچر نیم اور ڈیجینیشن یعنی پد کا نام لکھنا انیواری ہوتا ہے یہ کام آپ لوگ کر لیتے ہو اس کے بعد دوستو آپ کو نوٹیس کو ایک بوکس میں بند کرنا انیواری ہوتا ہے یدی آپ لوگ نوٹیس کو ایک بوکس میں بند نہیں کرو گے تو دوستو آپ کے نمبر کٹ لیے جائیں گے چلے دوستو میں آپ کو ایک جامپل سمجھاتا ہوں کہ آپ کو بورڈ ایک جام میں نوٹیس کیسے لکھنا ہے تو دوستو یہ آپ کا ایک نوٹیس ہے پہلا کوشن اس میں آپ نیرز ہو سٹیڈنگ ان گورنمنٹ سینئر سیکنڈری سکول اور آپ پڑھ رہے ہو گورنمنٹ سینئر سیکنڈری سکول میں آکا سر میں تو دوستو ہمارے سکول میں آئیزین کیا جا رہا ہے دوستو بلڈ ڈونیشن کیم تو دوستو آپ کو نوٹیس لکھنا ہے دوستو بلڈ ڈونیشن کیم کے اوپر اس کے بعد دوستو آپ کو نوٹیس کیسے لکھنا ہے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر name of the organization کا نام لکھنا ہوتا ہے تو دوستو آپ نام کیا ہے گورنمنٹ سینئر سیکنڈری سکول تو ہم نے آپ پہ لکھ دیا دوستو گورنمنٹ سینئر سیکنڈری سکول یہاں آپ کو دوستو کیپیٹر لیٹر میں ہی لکھنا ہے انیوار رہے ہیں دوستو یادی آپ لوگ capital letter میں نہیں لکھو گے تو آپ کے نمبر کر جائیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو name و place یہ ہم نے آپ پر دوستو place لکھ دیا اس کے بعد دوستو آپ کو date لکھنی ہے یعنی دن آگ دن آگ دوستو آپ کو اس سمیہ کے لکھنی ہے جس دن آپ کا exam ہو اس کے بعد دوستو آپ کو notice لکھنا ہے یہ بھی آپ کو دوستو capital letter میں لکھنا ہے notice کے بعد دوستو آپ کو جس کے اوپر آپ notice لکھنا چاہتے ہو یہاں پر جیسے blood donation چاہتے ہوئے ہیں دوستو blood donation camp یہ بھی آپ کو دوستو capital letter میں لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ blood donation camp لکھ لیتے ہو اس کے بعد آپ کو جسٹ اس کے سدھ میں ہی سٹارٹ کرنا ہے کیسے سٹارٹ کرو گے دوستو the students of class 12 are informed that our school is going organize a blood donation camp in our locality دوستو کلاس 12 کے سب بچوں کو سوچت کیا جاتا ہے کہ ہمارے سکول میں آئیوزن کیا جارائے blood donation camp your locality area the central hall دوستو آپ کو جب بھی ہم کوئی چیز آئیوزن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اسطانین پلیس کا نام لکھنا ہوتا ہے اور سامنے لکھنا ہوتا ہے اور دناک لکھنی ہوتی ہے اور ٹائم لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو آپ یہاں لکھنے کے بعد لکھو گے the central اور یہ اس کا اسطان ہے کہاں پر ہے دوستو آکسر میں کب ہے on Sunday the 15 March 2023 between 11 a.m. to 5 p.m. دوستو یہاں پر آپ کی date یہاں آپ کا سمیں یہ آپ کو انیواری ہوتا ہے لکھنے کے لئے تو it is also service it is a social service student who are willing give their names to the understand before 12 December جو بچہ بھاگ لینا چاہتا ہے وہ 12 اسمبر سے پہلے پہلے اپنا نام لکھوا دے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر نام لکھنا ہے secretary student union تو دوستو board exam میں کچھ اس پرکار آپ کو notice لکھنا ہے اور اس کو آپ کو ایک بوکس میں بند کرنا انیوار یہ ہوتا ہے دوستو جب ہی آپ کو چار نمبر ملیں گے یہ دی آپ لوگ کچھ گڑ بڑی کرتے ہو تو آپ کو notice میں ایک بھی نمبر نہیں ملے گا تو دوستو اس پرکار آپ کو board exam میں notice لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو second person آپ کا یہ دیا ہویا ہے دوستو آپ کا گاندھی جہندتی کے اوپر کیا آپ کو دوستو گاندھی جہندتی کے اوپر notice کیسے لکھنا ہے دوستو یہاں پر بھی name of the organization سنگٹھن کا نام government senior secondary school قصبہ ڈہرا notice لکھنے کے بعد آپ کو اس کو بوکس میں بند کرنا ہوتا ہے یہ آپ گاندھی جہندتی کے اوپر ہوگا ہے تیسرا ہے دوستو آپ چلڈرن ڈہیانی بالدی بس کے اوپر یہ بھی اس پرکار آپ کو notice لکھنا ہے دوستو آپ کو کوشن میں کوئی school کا نام نہیں دیا واہ تو آپ دوستو اپنے من سے کچھ بھی school کا نام لکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کا دوستو چوتھا کوشن ہے سائنس فیر والا یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ دوستو سائنس فیر والا ویگیانک میلا اس کو بھی آپ کو جرور تیار کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کا سمر ویکیسن ٹور والا اس کو بھی آپ کو تیار کرنا ہے سمر ویکیسن ٹور والا اس کے بعد دوستو ایجوکیسنل ٹور ہے اس کے بعد دوستو آپ کا سیلیکشن فور سکول کرکیٹ ٹیم والا ہے دوستو جو نوٹیس میں آپ بتا رہا ہوں سب کو اچھتر سولوشن کرنا اچھتر پڑھنا آئے اور لکھنا آئے یدی آپ لوگ ان نوٹیس کو تیار کر لے تو آپ کے بورڈ اگزام میں دوستو چار نمبر پرسنٹ آپ کے دوستو پکے ہو جائیں گے اور دوستو آپ کوئی بھی کنفیزن ہے تو کمنٹ کر کے بتا دینا میں نیکسٹ ویڈیو پر بنا دوں گا تو